اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے سبھی ناظرینوں کو نورانی خبرے ٹیم کی طرف سے دل مبارک بات نورانی خبرے کی ٹیم ہمارے سبھی ناظرینوں کا دل سے استقبال کرتی ہے اور نورانی خبرے کی ٹیم آپ سبھی کی شکر گزار ہے کہ آپ نے نورانی خبرے پر اس طرح سے پیار چھتایا ناظرین آپ کو بتا دے کہ یوٹیوب پر اب ہماری فیملی پورے ون ملین یعنی دس لاکھ کی ہو چکی ہے ناظرین یہ سب کلیر شریف میں آرام فرما سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے کرم سے ہوا ہے کیونکہ ناظرین ہمارے اس چینل کو سابر پاک کے دیوانوں کا چینل بھی کہا جاتا ہے اور ہمارے کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو ولی اللہ بزرگانی دین اور اولیاء اکرام کے آستان مبارک کی زیارت کراتے رہیں ناظرین ایک بار پھر سے ہمارے سبھی ناظرینوں کو دلی مبارک بات آپ سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے نورانے خبرے پر پیار جاتاتے رہیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور ہمارے ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں فرجی خبروں کو لے کر میڈیا کی آلوچنا عام ہے لیکن کیا میڈیا سامپردائی خبریں بھی پروس رہا ہے تبلگی جماعت کے خلاف میڈیا کے دشپچار یعنی پروپگینڈا کو لے کر دائر ایک یاچکہ پر سنبھائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فرجی خبروں پر گہری چنتہ جاہیر کی ہے چیپ جسٹس این بی روانہ نے کہا کہ ویب پورٹل یوٹیوب چینل فیس بک اور ٹویٹر پر کسی کا قابو نہیں ہے وہ جو چاہیں چلائیں پرکاشل کریں یہ ڈیجٹر پلیٹ فارم کسی کی نہیں سنتے ہیں سوائے طاقتبل لوگوں کے انہوں نے کہا کہ ایسے پلیٹ فارم پر خبروں کو سامپردائک رنگ میں پروسہ جا رہا ہے سپریم کورٹ کی یہ ٹپڑی باقعی گمبیر ہے چیپ جسٹس نے کہا کہ ویب پورٹل کسی کی نینترن میں نہیں ہے اور یہ کافی چنتہ جنگ ہے یوٹیوب پر جا کر دیکھئے فرجی خبروں کی بھرمار ہے یہاں تک کہ وہ سنستانوں کے بارے میں بھی کافی غلط لکھ رہے ہیں اور کسی کو جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتے اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے یعنی یہ ان کا ایسا لکھنا بولنا ان کا ادھکار ہے گروبار کو مکنیادش انبی روانہ کی ادھکشتہ والی کھنپیٹ جمعیت علماء ہند اور پیس پارٹی دورہ دائر یاج کا برس انبائی کر رہی تھی جس میں مارچ دوہجار بیس میں دلی کی حضرت نجام الدین اسی تملیگی زماعت کے مرکز میں استماع کے دوران سنکرمڑ فیلانے سے جڑی خبریں پرسارد کی گئی تھی یاجیوں نے ان کے پرسارد پر روک کے نردیش کی مانگ کی تھی دراصل میڈیا نے تملیگی زماعت پر یہ اروپ لگایا تھا کہ ایک بڑی ساجش کے تحت جماعتی بھارت میں سنکرمڑ فیلانے رہے ہیں اس کے بعد جماعتیوں کی دھرپکر شروع ہو گئی اور اسپطالوں کے حوالے سے ایسی خبریں باہر آنے لگی کہ وہاں بھی جماعت کی صدس اتپاد مچا رہے ہیں لیکن بعد میں یہ تمام خبریں چھوٹی ثابت ہوئی یہاں تک کی تبلیگیوں کو دیش کے کئی راجیوں کی ہائی کورٹ سے بھری کیا جا چکا ہے حال ہی میں یو پی کے بریلی سے بارہ تبلیگی جماعتیوں کو بھری کیا گیا اس میں ناؤ تھائیلینڈ کے تھے انہیں شاہ جہاں پر جلے میں گرفتار کیا گیا تھا میڈیا کے اس رویے کے خلاف ہی جمیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا تھا اسی یاجکہ پر گروبار کو شیرش عدالت سنبائی کر رہی تھی اس دوران سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے سوچنا پردھوگے کی نیم یعنی آئی ٹی نیم 2021 سوشل میڈیا اور ڈیجنل میڈیا کو وینیمیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کورٹ میں یہ جانکاری دی انہوں نے عدالت سے اس سے جڑی ویبھن راجیوں کی عدالت میں دائر یاجکہوں کو ایک ہی جگہ سنبائی کے لیے سوچی بد کیے جانے کا انرود بھی کیا ہے جس پر عدالت میں سہمتی جتاتے ہوئے جمعیت علمائے ہند اور پیس پارٹی کے ساتھ انہوں نے ماملوں کو سوچی بدگر آگمی چھ یعنی اگلے چھ سبتہ کے بعد سنبائی کے لیے کہا ہے سوپریم کورٹ کی ٹپڑی یہ ایسے سمجھ میں آئی ہے جب بھارتی میڈیا کو لے کر جن مانس میں بھی آکروس بڑھتا جا رہا ہے ستہ پکشی نہیں ویپکش بھی میڈیا کی بھومکہ پر سوال اٹھاتا ہے میڈیا پر یہ آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ سماج میں بھامک جانکاریاں بھامک خبریں پیش کر رہا ہے